اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور آج کی ویڈیو جو ہے it's about logo design logo design کی tips دوں گا beginners کے لئے especially اور بتاؤں گا کہ جب ایک logo design کا order آتا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور کون سی چیزیں avoid کرنی چاہیے so without any further ado let's get started سب سے پہلی tip ہے کہ آپ یہ decide کریں کہ آپ نے لوگوں کس category یہ بنانا ہے there are few categories of logo design جو بہت popular ہیں جیسے letter mark ہے word mark ہے mess quotes ہیں تو brief کو read کرتے ہوئے customer کی طرف سے آپ کو پہلے ایک brief آئے گیا اگر brief نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے brief کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں company کے بارے میں target audience ہے company کا نام ہے tag line ہے اور اس کے بعد customer سے ہم خود بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو letter mark چاہیے word mark چاہیے and so on اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اپنا logo design decide کریں گے یعنی اس طرف اس direction کی طرف ہم جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز like feel کرنی ہے یا آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں description میں کہ لیتے وقت یعنی آپ requirements پر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو letter mark چاہیے یا word mark چاہیے یا symbol چاہیے یا mascot چاہیے اگر نہیں تو پھر ہم based on given description یا company کا نام سے یا theme سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں for example ایک بندہ ہے اور اس کی کوئی food chain ہے اور اس company کا نام ہے big bite تو ہمیں فوراں سے like idea آنا چاہیے کہ ایک برگر ہو اور اس کا bite لیا ہو بڑا سارا تو یہی ہم as a logo یعنی symbol بنا کے کچھ لگا سکتے ہیں تو فوراں ذہن میں ہمارے ایک لیک اس چیز پر آنا چاہیے work کرنا چاہیے brainstorming کرنی چاہیے کہ اب اس کو icon دینا ہے یا letter mark دینا ہے b b big bite کا b b اور theme بھی apply کرنا چاہیے جو bite کے relevant ہے یا food کے relevant ہے تو یہ چیز سب سے پہلے آپ کو decide کرنی چاہیے کہ کس category کا logo آپ نے بنانا ہے there are so many videos on internet جو کہ آپ کو first step بتاتی ہے کہ research کریں research کریں sketch کریں لیکن میں اس کو second number پہ لے کے آؤں گا اور وہ ہے sketch کریں research کریں sketch کریں brainstorming کریں ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس description آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ customer کو word mark چاہیے یہ letter mark چاہیے تو آپ اپنے سارے گھوڑے اس direction کی طرف لے جائیں سب سے پہلے as a beginner نہیں ہوتے کوئی idea نہیں آتا ذہن میں کیا چیز بنائی جائے جو آپ کے ذہن میں ایک پکسل بھی آتا ہے اس کو پینسل سے ورکے فیل کرنا شروع کریں for example bb ہم big bite کی بات کر رہے ہیں تو bb آپ کے ذہن میں آرہے letter mark بنانا ہے تو b اور b کو like mark کرنا شروع کر دیں اپنے پیپرز کے اوپر اس کے اندر پھر food کا touch دینا شروع کر دیں bite لگا دیں ایک کسی ایک b کے اوپر and so on تو اس طرح آپ کے بہت سارے ideas جو ہیں جو آپ کے فوراں ذہن میں آرہے وہ آپ sketch کرنا شروع اس کے علاوہ inspiration لے سکتے inspiration بہت ضروری ہے ہماری designing کی field میں جب تک ہم نہیں دیکھیں گے آپ کو ideas نہیں آنے والے یہ میری guarantee جب تک آپ کو چیز دیکھیں گے نہیں آپ کو کیسے بتا کہ وہ چیز دکھتی کیسے for example you are with totally empty minded اور آپ کو کہا جائے save کیسے دکھتا تو آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا جب تک آپ apple جا کے دیکھیں گے نہیں تو وہ example یہاں پر آپ کو like you have to get some inspiration to start something تو اس کے لئے ہمارے پاس different websites like Pinterest ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس Dribble ہے Behance ڈوٹ net ہے google سے میں اس لئے ریکممین نہیں کرتا کہ results تھوڑے old ہوتے ہیں like وہاں پر ranked ہوتے websites پرانے articles rank ہوتے جہاں پہ inspiration وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں articles میں ایک list دکھائی ہوتی ہے ہمارے جی favorite logos top 10 logos top 100 logos and so on تو تھوڑا پرانا result ہوتا ہے تو trends کو follow کرنے لئے آپ کو filter on کرے پڑھیں گے last one month یا one year کے جو logos کے results وہ دکھائے جائیں آپ سے آپ کو تو یہ ہے کہ آپ inspiration دیکھیں and like brainstorming کریں اس کے اوپر کس طرح آپ ideas کو fetch کر کے اور ان کو uniquely آپ اپنے paper پر اتاریں and then next process آتا ہے کہ آپ اس کو vectorize کریں digitally بعد میں ہم تیار کریں سب سے پہلے آپ ideas کو کٹھا کر لیں and then آپ اس کو pour کریں اپنے next software میں یا جس طرح بھی آپ اس کو clean کرنا چاہتے اپنے paper کے اوپر third tip جو ہے وہ میں آپ بتاؤ گا کہ آپ images نہ use کریں as a logo اکثر customers کو knowledge نہیں ہوتا logo ہوتا کیا تو as a design ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم teach کریں ہم train کریں ان کو بھائی logo design ایسے کرتے ہیں back in 2000 17 میں نے ایک بندے کے لئے design کیا تھا اور اس نے ریال اس ٹریٹ کا building تھی ایک جو سے بہت پسند تھی جو اس کی شہکار تھی ٹھیک ہے وہ ٹھیکے دار تھا گھر بناتا تھا تو اس بندے نے مجھے کہ یہ image میرے logo میں put کر it was like emblem ایک shield کی طرح گول seal تھی اس طرح کا logo تھا اس میں مجھے center میں building چاہیے تو میں نے اس کو explain کیا کہ بھائی صاحب یہ image کو ہم use نہیں کر سکتے کل اگر آپ نے کسی flex board پہ لگوانا ہے اپنے advertising کرنی ہے جب یہ pixelated ہوگا یہ بڑا ہو جائے گا بلری ہو جائے گا آپ کو جو ہے نا result پھٹا ہوا آئے گا مسا نہیں آئے گا جو ریپو آپ بنانا چاہ رہے جو repute آپ اپنے brand کی بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں رہے گی images are not good for the logo اور logo amesha vectorize ہونا چاہیے اور vector کی بات کریں تو vector کن software میں بن سکتا ہے Adobe Illustrator ہے CorelDra ہے Infinity Design ہے اور بہت سارے software جو جو vector format generate کرتے ہیں تو کشی کریں یہ software use کریں اور دیں آپ deliver بھی vector format میں logo design specially لی کریں تاکہ customer جب اس کو print کروائے بڑے پیمانے پر بہت بڑی کوئی building کے اوپر انہوں نے billboard لگانا ہے تو وہ جناب pixel نہ پھٹیں خراب نا result اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں customer کی پرواہ کرنی چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک الگ میٹر ہے میرے لحاؤ کرنا چاہیے so main tip یہ ہے کہ images کو آپ نے اپنے لوگوں کا پارٹ نہیں بنانا اور اس کی example کے لیے آپ کو چاہیے ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی photo use کروانا چاہتا ہے اپنے logo میں تو kfc کا logo دیکھیں اس میں بھے بابے کی photo use ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے logo ڈیزائن جو black and white میں start کریں ٹھیک ہے آپ ہم کیا کرتے ہیں کہ logo بنا لیتے ہیں اور بنتا بھی نہیں تو پہلے color put کر دیکھ رہے ہوتے ہیں which is wrong یہ ڈیریکشن ہے کیوں بناتے ہیں logo black and white میں کہ آپ اس کو multiple colors میں بعد میں apply کر سکیں اور میرا یہ ابھی تک جو experience ہے اگر logo black and white میں اچھا لگ رہے تو colors میں بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا customer cost بچانے کے لئے اکثر کہتے ہیں ہمارا design single color یا mono colors میں بنا کے دکھائیں جب four color printing پاکستان میں مہنگی ہے overall دوسرے countries میں تو بہت ہی مہنگی ہے تو اس cost کو بچانے کے لئے اپنے design single یا دو colors میں print کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی logo یا اپنا design جو ہے تاکہ cost کم my printing کی پیسے بچا سکیں ایک تو یہ ہے جو میں نے خود feel کی ہے اور لوگوں کے موہ سے بھی سنے کہ ہماری cost بچ جاتی سنگل color design میں دوسرا یہ کہ black and white جو ہے نا وہ آپ کلرز میں بہت help کرتا آگے جا کے لگے آپ نے black and white design کیا ہے اور پھر آپ خود feel کریں جو بھی color apply کر رہے ہے اس کو ٹھیک ہے اور ایک rule بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے جو barbade designers گزرے ہیں جو کام tips وغیرہ دیتے ہیں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں بلیک and white میں design کریں so it's a rule آپ بیسک rule ہے کہ اپنے logos black and white design next tip ہے وہ common ہے ہم کیا کرتے ہیں جب logo design start کرتے ہیں تو brief میں سب سارے keywords اٹھا لیتے ہیں اور ان keywords کے اوپر symbols ready کرتے ہیں یا بہت زیادہ کھچٹی پکا لیتے complicated کر لیتے وہاں پہ ہم گلتی کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو شاید سارا کچھ مل گیا اور وہ accept کر لے نہیں sometimes ہوتا ہے کسٹمر بہت trained آتا ہے وہ knowledge رکھتا ہے اس بارے میں expect کر رہا ہوتا ہے کہ آپ simplicity کی طرف جائیں تو اپنے design کو simple رکھیں اور تھوڑا relevant رکھیں ہوگا یہ کہ آپ irrelevant رکھیں گے تو کسٹمر آپ negative feedback دیکھے جائے گا ٹھیک ہے کام اچھا ہے اس کا simple ہے لیکن relevant نہیں تھا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے negative feedback نہ ہے کسٹمر بھاگ نہ دوڑ نہ پیسے ریفرن مانگ لے تو ان کے لیے آپ کو اپنا دیزائن کے سٹائل کو simple کرنا پڑے گا میرا اگر میں لوکلی کسی چیز کے لیے دیزائن کروں تو میرا mostly کسٹمر کو پسند نہیں آتا کیونکہ they want complicated things پیسے ہوتے ہیں میرے پیسے ضائع ہو گیا اگر بہت دارہ سمپل یا minimal دیزائن میں ان کو دوں تو ہر کسٹمر کو ہمیں سمجھ نہ پڑے گا online جو ہے میرے ویسٹ کے جتنے بھی کلائنٹ سا یو ایو کنیڈا بیس they love simple design minimalism بہت زیادہ trend پہ ان کی countries میں یا ان کے سوچتے اس طرح اس لئے اور اگر ریلیوی دیزائن ہو جائے تو سونے پر سوہا میرے پاس ایک کسٹمر جس نے 110 orders میرے سے complete کروا چکا ہے اس لئے اس کا design جو ہے ایک کسٹمر ہے میں اس کے youtube thumbnails بناتا ہوں اور آپ believe کرو کہ وہ same قسم YouTube thumbnails ہوتے ہیں لیکن اس کو میرا style پسند ہے اور ہر week آکے 25 30 dollar مجھے صرف YouTube YouTube کا دے جاتا ہے اس لئے آپ اپنا design relevant رکھیں اور keep it simple اور پریسی پریزنٹیشن کے ساتھ نیکس جو ٹیپ ہے وہ ہے size کو لے کے اگر لوگو design بناتے ہیں اور اس کو سب پہلے چھوٹا size کر کے دیکھیں ٹھیک آپ نے final کر لیا ہے تیکس وغیرہ دے اس میں اس نے W اور C add کر دیا تو اس نے مجھے آگے سے reply کہ یہ stamp کیلئے use کرنا تھا اور یہ stamp والی feel نہیں آرہی تو وہاں پہ میری پھر گلتی تھی میں ایک description کی detail سے پڑھ دی start میں پڑھ لی بیچ میں پڑھ لی end سے چھوڑ دی اس لیے میں کہہ رہا تھا description لازمی پڑھیں اور بقاعدہ logo اس طرح پرپیئر کریں بڑے سائز میں بھی اچھا لگے گئی لیکن detail جو ہے نا وہ آپ اس طرح اتنی complicated نہیں رکھیں کہ جب چھوٹا کیا جائے تو آپ clarity damage ختم ہو جائے clear دیکھنا چاہیے clear cut سپیکٹ تو آج بھی میں نے کئی لوگوں کے سپیشلی کیا ہوتے کہ لوگوں بنا رہے بلانڈنگ آپشن میں جاتے ہیں photoshop میں رکھا بلانڈگ آپشن میں بیول امبو دے دی اور آکے پھر کریٹی کریٹی مانگ رہے ہوتے ہیں سر مجھے بتائیں سریعہ تو میں یہ سجز کرتے ہوں سب سب پہلے شیڈوز اور بیول امبو چھوڑ دیں یہ پرانی ٹکنیک سہیں جب میں بچہ ہوتا تھا جب میں لرننگ کی سٹیج میں تھا اور تب میں اس طرح اس ٹائل اس سٹائل آنڈگ سنوزن 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 ایک پرنٹنگ آوس میں کام وہاں پہ اکثر آکھ لوگوں کے اوپر امبو سفیکٹ لگواتے تھے اور پھر پرنٹ کروا کسٹمر کہتے تھا بہت پساند آتا سنوزن تو اس وقت کے نائنٹیز کے آپ کہہ سکتے سٹائل سے اس وقت بہت پاپلر تھی یہ چیز ہیں کوشش کریں ٹرینڈ کو فالو کرتے بہت لانگ ٹرم ہے جیسے فلیٹ اور منیمال چل رہے اس وقت اور بہت پاپلر ہے اور ہر ڈیزائن میں آپ کو فلیٹ ازم اور منیمال دکھے گی تو اس چیز کو اپنا لیں آج سی اپنائیں گے کل آپ جب پرو بنیں گے اچھا لوگ ڈیزائن بننا شروع ہو جائیں گے تو آپ اپنے ڈیزائن میں اور اس کے علاوہ فولو سم بلاغ بہت سارے لوگ ہیں جو بلاغ اپنا لکھتے ہیں اور لوگ ڈیزائن کی پروسیس شیئر کرتے ہیں ویڈیوز سو اس طرح انہیں اپنے پروسیس کو explain کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ سارے لوگ ڈیزائن کی ٹپس بتائیں فور بگنر سپیشلی فور بگنر اور جو پروز ان کو پتا ہوں گی اور نہیں پتا تو یہ آپ کے لیے ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھے ملتی رہیں گے آپ کو نئی ویڈیو کی thank you so much for watching this video take care and bye bye